اسلام علیکم ناظرین میں نے انا ملی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت دے گا دوستو یوٹیوبرز کے اوپر اور خاص طور پر وہ یوٹیوبر جو کہ آپ کو خبروں سے آگاہ کرتے تھے ان پر بہت سخت وقت آنے والا ہے جیہاں ناظرین اب تو بلکہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے ان کو سزا دی جائے ان پر جرمانے کیا جائیں دوستو یوٹیوبر کے اوپر کیا سخت وقت آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ججز کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے خط لکھا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایجنسیاں دھمکاتی ہیں ان ججز کو دھمکی آمیز خط محصول ہوا ہے ان ججز کو کیا مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے جس کی تفصیلات ناظرین میں آپ کو دینے جا رہا ہوں البتہ دوستو ایک اور بڑی خبر جو کہ میں آپ کو دیتا چلوں یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے عمران ریاض خان جو ہے ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا یہ ایک بڑا ایک انکشاف ہوا ہے اور یہ میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں دوستو یہ بسکلی خبر اب سے تین چار گھنٹے پہلے میاں علی اشفاق صاحب جو کے وکیل ہیں عمران ریاض خان کے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے خاص فضل کرم و رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آیا ہوں یعنی عمران ریاض وہ رہا ہو گیا آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے کی درخواست پر ایف آئی اے کے مقدمے پر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں مختلف دفعات کا تحت گرفتار کیا گیا جس میں یہ کہ ججز کے خلاف انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے پھر کئی نہ کئی نو مائی کے واقعات تو خیر تب تو یہ قائب تھے اس کے بعد لیکن ججز کے خلاف حرزہ سرائی اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کی ہے عمران ریاض خان نے اس بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے میاں علی شفاق نے کہہ دیا جناب کہ میں ان کو واپس لیایا تو یہ تو ایک خبر ہے جو کہ میں آپ کو زمین طور پر لیکن یہ ب بہت بڑی خبر جو میں نے آپ کو ناظرین دے دی ہے اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں دوستو ججز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ججز کو مارنی کی دھمکی دی گئی ہے مارنی کی یا کوشش کی گئی ہے بلکہ دھمکی نہیں ہے تو باقیدہ کوشش کی گئی ہے دوستو یہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوبرز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس پہ ہم بات کرتے ہیں جناب اچھا یوٹیو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ جھوٹے تفسرے کر کے ڈالر کمائے جاتے ہیں کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیج دیں ہوا کیا بیسی ایک درخواست اس وقت چل رہی ہے ناظرین وہ درخواست ہے میڈیا کے حوالے سے یوٹیوبرز کے حوالے سے حیدر وحی صاحب نے یہ درخواست دیوئی ہے معروف وقیل ہے اچھا اس پر جب آج سمات ہو رہی تھی دوستو تو سپریم کورٹ میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی صدبراہی میں تین رکلی بینچ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سمات کی چیف جسس نے کہا کہ کیا ایسی درخواست سے عدلیہ کی آزادی یقینیں بناتی ہیں یا ایسے کم کرتی چیف جسس نے کہا کہ میڈیا میں بڑی منتخب رپورٹنگ ہوتی ہے بڑی منتخب رپورٹنگ ہوتی ہے اب یہ رپورٹ نہیں ہوگا کہ یہ چھے درخواست گزار غائب ہو گئے اسی لیے ہم نے کہا کہ اب ہم اپنا یوٹیوب چینل لائیں گے ہم اپنا یوٹیوب چینل لائیں گے چیف جسس نے مزید کہا کہ اگلے دن میری اہلیہ کے بارے میں غلط خبر چل گئی کہا گیا میری اہلیہ فل کوٹ میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کیا ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتی رہیں کہا جائے گا کہ چیف جسس کے اہلیہ نے تو تردید جاری نہیں کی ایسی خبر چلانے والوں کو کیا توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں کیا فرد جرم آئد کر کے انہیں جیل بھیج دیں قاضی فائزیسہ نے کہا کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی سوشل میڈیا پر بکے گا جھوٹے تفسرے کر کے ڈالر کمائے جاتے ہیں کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیج دیں اب یہ بہت بڑی خبر ہے بہت عام خبر ہے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان یوٹیوبر سے ناراض ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر یا عدالت کے اوپر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان سے ناراض ہیں اور انہوں نے ان پر فرد جرم آئد کرنے کی ان کو جیل تک بھیجنے کی بات کر دیا تو میرا خیال ہے کہ یہ اب وہ تمام ریپورٹرز جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر ریپورٹنگ کر رہے ہیں جھوٹے تفسرے اگر وہ کر رہے ہیں یا عدالت کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان پر مجھے لگتا ہے کہ سخت وقت ناظرین آنے والا ہے آگے پڑھتے ہیں دوستو ججز کو مارنے کی کوشش کیا واقعی کی گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو مشکوک خط محصول پاودر اور دھمکانے والا نشان پایا گیا اچھا یہ پاودر کیا تھا یہ پاودر میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے خبر کی تفصیل آپ سننے ناظرین ذرا کے مطابق ایک ججز کے سٹاف نے خط کو کھولا تو اس کے اندر پاودر موجود تھا اسلام آباد پولیس کے ایکسپرٹس وہاں فوراں پہنچ گئے مطلب ہوتا کیا ہے اب آج سے کئی سال پہلے امریکہ کے جو ایوان صدر ہے وہاں پہ وہاں پہ اس طرح کے خطوط محصول ہوئے تھے خاص طور پر نائن الیون کے بعد ان خطوط کے اندر ایک پاودر ہوا کرتا تھا بعد میں جب تحقیقات کی تو پاودر جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جس کا نام ہے انتھریکس انتھریکس کے نام سے ایک پاودر ہوا کرتا تھا وہ پاودر جان لیوا ہے وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کو سونگ لیں اور یا آپ کے وہ نتھروں کے ذریعے اندر چلا جائے تو پھر وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے انتھریکس انتھریکس ہے کیا یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ ایسی بیماری کرتا ہے کہ جس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے انتھریکس اچھا یہ کیوں دیا جاتا تھا یہ بیسکلی اس میں دھمکی بھی ہوتی ہے اور یہ بقاعدہ کسی کو مارنے کی کوشش بھی ہوتی ہے اس پاودر کے اندر دوستو یہاں پہ جب انہوں نے پاودر کھولا تو وہ پاودر ایک عام آمنی کو نہیں پتا یہ پاودر کیا ہے تو جو جج کا سٹاف تھا اس نے فوری طور پر اسلام آمد پولیس کو آگاہ کیا انہوں نے ایکسپرٹس کی ٹیم بھیجی ماہرین کی ٹیم بھیجی وہ تحقیقات میں لگ گئے جھٹ گئے اچھا جب انہوں نے اس کو تحقیقات کی ناظرین تو پتہ چلا کہ یہ انتھریکس ہے اور بھیجنے والی کوئی ریشم نامی خاتون ہے یعنی جس نام سے یہ پاودر محصول ہوا یہ خط محصول ہوا وہ نام تھا ریشم اس پہ بیک اڈریس نہیں لکھا ہوتا یعنی واپسی کا پتہ جو ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا دوستو اچھا اب انتھریکس تو ہے وہ کیا تھا وہ ایک قسم سے دھمکی کہلیں یا مارنے کی کوشش کہلیں یہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز بشمول چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ یہاں پہ دوستو جیو نیوز کی بھی یہ رپورٹ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ مشکوک خط ایسے وقت میں سامنے آیا اب یہ حصہ ذرا غور سے سنیے گا مشکوک خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے چند روز قبل سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو ایک خط میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا اور اس معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اب دیکھئے یہ چھے ججز ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ہمیں دھمکاتی ہیں ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں ہم پر پریشر ڈال کے ہم سے زبردستی کے فیصلے لیے جاتے ہیں یہ ابھی بات چلی رہی تھی کہ ایسے کے اندر ناظرین انہی کو دھمکیاں میز خط موصول ہو گیا یا اگر تو انتریکس میں تھی وہ تو پھر مارنے کی کوشش ہے تو یہ بہت خطرناک ہے میں خود سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا میں کوئی فیصلہ یہاں پر دینا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس پر تحقیقات ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ معاملہ میں آپ پہ عوام پہ چھوڑتا ہوں میں عوام پہ بھی نہیں چھوڑتا کہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے اس پر تحقیقات ہونی چاہیے البتہ اس پر آپ کی رائے کیا ہے وہ دینے کے لیے آپ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی کامنٹ کیجئے اپنا خیال رکھیں ناظرین اللہ نے کے بعد موسیقی